موسیقی اسلام علیکم آپ سب کو ایک مرتبہ پھر شکر نمبر 3 ہمارا تقریباً 95% کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی اکسسائز کی اندر کچھ ہمارے پاس ریزنیبل قویسٹنز ہیں جو کہ پیپر میں ہر سال لازمی چکر نمبر 3 سے پوچھے جاتے ہیں تو وہی ریزنیبل قویسٹنز ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کرنے ہیں ان مینیفیکچرنگ آف سوڈیوم سوڈیوم کی جو فورمیشن ہم لوگوں نے کی تھی وہ ڈاؤنس پروسس سے کی تھی ان مینیفیکچرنگ آف سوڈیوم دو ایلیکٹورز آر سپریٹیڈ بائی آئیرن گوز دیفرم بائی آئیرن گوز دیفرم استعمال کی جاتی ہے دو ایلیکٹورز کو سپریٹ آل کرنے کے لیے ریزن is very simple اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سوڈیوم اور جو کلورین کی فورمیشن ہو رہی ہے بیٹا سوڈا سیل سوڈا سیل نہیں ہے جو آپ کے پاس ڈاؤنس پروسس ہے ڈاؤنس پروسس کے انبیر ہمارے پاس سوڈیوم کی فورمیشن کرتے ہیں اور سوڈیوم کی فورمیشن کے ساتھ یہاں پر کلورین کی بھی فورمیشن ہوتی ہے تو یہاں پر ایک میمبرین جہاں ایک گوز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے چایک چھاننے کے لیے اچھنی استعمال کی جاتی ہے ایک میمبرین تارچیز ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی گوز استعمال کی جارہی ہے اپی طرف گوز اس لیے استعمال کی جارہی ہے کیونکہ یہاں پر دو چیزوں کی فورمیشن ہو رہی ہے ایک آپ کے پاس کلورین کی فورمیشن ہو ری ہے کلورین کے ساتھ ساتھ میٹертلک آپ کے پاس سوڈیم بھی وہاں سے الاج ہو رہے ہیں مولٹن سوڈیم بھی ہمارے پاس وہاں سے الاج ہو رہے ہیں تو جب اگر ہم یہ ممبرین اگر یہ ہم گوز نہیں use کریں گے تو می بھی possible یا اگر زیادہ possibility ہے کہ سوڈیم اور کلوری جس کو ہم نے اتنی محنت کے ساتھ separate out کی ہے وہی دو چیزیں آپ اس میں reaction کر جائیں اور reaction کرنے کے بعد وہی پرانی چیز بنا دے تو پھر فائدہ نہیں ہے اس لیے یہاں پر گوز استعمال کی جا رہی ہے تو اس لیکچر کے اندر یہی تھا نیکس لیکچر کے اندر انشاءاللہ آنے والے جو مزید ہمارے پاس reasonable questions ہیں وہ discuss کریں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کم تک اللہ حافظ موسیقی